اس ٹائم یہاں پر ہندو آبادی نہیں ہے یہاں پہلے میں ہم نے سنا ہے اپنے پورکوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہم پہلے رہتے تھے دیکھو مندر کی بات ہم ہمارا درہم کہتا ہے کسی درہم کے ساتھ مت چڑھو کوئی کسی دوسری درہم کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ اپنا درہم پالتا ہے تو ہم اس کی ریسپٹ کرتے ہیں بلکل ہم بڑے اترام کرتے ہیں سوشی ایریا میں ایک مندر تھا تو لازٹ ٹائم بھرپ تھوڑی زیادہ ہوئی وہ گر گیا بھرپ پالتا ہے لوگوں نے اپنے پہنے سے لاکھے اس مندر کو پھر سے کھڑا کیا اور اس طرح وہ بلکل نیا مندر دیکھ رہا ہے ہر سال کھیر بھانی منایا جاتا ہے یہاں کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں میں خود گیا ہوں کئی بار وہاں پہ یہاں ہر ایک درم جو ہمارا درم کہتا ہے ہر ایک درم کی ریسپٹ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کوئی لیڈی ہے ڈلی سائی ارچنا کچھ نامی راز درما چینل ہے اسی ایریا کی کہیں کی ہے تو کہا جا رہا کہ مندر اگر بنے گا تو اس کو جلا دیا جائے گا تو کہا ادھر ہندو آبادی ہے اس ٹائم یہاں پر ہندو آبادی نہیں ہے یہاں پہلے میں ہم نے سنایا اپنے پرکھوں سے ہم نے سنایا کہ یہاں پہلے رہتے تھے ایٹی نائن کے بعد وہ یہاں پہ نہیں رہ رہے ہیں ایک ہی نہیں ہے کوئی نہیں اس ٹائم تو نہیں ہے ہے لالپورہ میں ہے ایک دو گھر ایک دو گھر اس ایریا میں ہے دیکھو مندر کی بات ہمارا درم کہتا ہے کسی درم کے ساتھ مت چھڑو ہر ایک درم کی ریسپٹ کرو یہ ہمارا درم کہتا ہے دیکھو اگر کسی دوسری درم کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ اپنا درم پالتا ہے تو ہم اس کی ریسپٹ کرتے ہیں ہم اپنا درم پالتے ہیں آپ کس درم سے ہو آپ اسلام سے ہو یا کوئی کسی اور درم کا ہوگا وہ اپنا درم پالے گا ہم اس کی ریسپٹ کرتے ہیں انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے کیون دیا اس کو پتا ہوگا سے مندر ہو رہا ہے اسی ریا میں ایک ہے پہلے تھے ابھی نہیں ہے بلکل ہم بڑے اترم کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے محجد کا احترام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے جیسے ہماری محجد شریف ہے تقریباً بیس قدم دور تھوک ڈالنا ہے کتنے بیس قدم جیسے تھوک ڈالتا ہے نا بیس قدم میں اپنی بات میں اپنی بات بولوں گا آپ کو میں جب مندر سے گزرتا ہوں نا میں تھوک نہیں ڈالتا ہوں میں وہ جو جائے گا جو آئے گا اس کو جانا ہی ہوگا ہے نہیں کس نے توڑا تو نہیں آگ تو نہیں لگایا ہم نے گھر کی رکھ والی کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہاں پر ایک مندر تھا گشی ایریا میں گشی ایریا میں ایک مندر تھا تو لازٹ ٹائم بھرپ تھوڑی زیادہ ہوئی وہ گر گئے پھر لوگ نکلے یہ ڈسٹرک ایڈمیسٹرن کو پیدا ہے اس ٹائم ایک نیوز بھی چلی تھی لوگوں نے اپنے پہنے سے لاکے اس مندر کو پھر سے کھڑا کیا اور اس ٹائم وہ بلکلو نیا ماندر دکھ رہا ہے گشی میں آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہو وہاں جا سکتے ہو یہاں سے 25 کلوٹ میں زیادہ دور نہیں ہے تو اس مندر میں لوگ پوجہ بھی کرنے جاتے ہیں ایکاں پر جب کبھی آتے ہیں باہر سی تو گیا کھیر بھاؤنی یہاں منائی جاتا ہے ہر سال کھیر بھاؤنی منائی جاتا ہے ہر سال کھیر بھاؤنی منائی جاتا ہے یہاں کے لوگ اس میں شریک ہوتا ہے میں خود گیا ہوں کی ریسٹکٹ ہے